رحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر آزم خان صاحب کے متعلق ایک نیوز چل رہی ہے آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اویسی صاحب آزم خان صاحب سے ملاقات کریں گے کیونکہ اتر پردیش کے بدھان صبح چناؤں قریب ہیں اور تمام راجعتک دلوں نے اپنی چناوی تیاریاں کرنی شروع کر دی ہیں اتر پردیش کے قدعور نیتا جناب آزم خان صاحب پچھلے کئی مہینوں سے جیل کے اندر بد سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا اور سماجوادی پارٹی کے کارکرتا پردکاری خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور آزم خان صاحب کے مدے پر لبکشائی نہیں کر رہے ہیں بول نہیں رہے ہیں اور آزم خان صاحب سماجوادی پارٹی سے بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے ہیں اور اویسی صاحب کا ملنا اتر پردیش کی رانیتی میں ایک نیا بھوچال لاسکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ اتر پردیش کے اندر اویسی صاحب آزم خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو یقینا جو کہ دو ہزار بائیس میں اتر پردیش کی سرزمی پر ویدھان صبح کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک نیا موڑا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اتر پردیش کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ جو مسلمانوں کا جو سماجوادی پارٹی سے جڑا ہوا ہے اور سماجوادی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے ووٹ کرتا ہے اور کیونکہ سماجوادی پارٹی بھی مسلمانوں کے بلگوتے پر مسلمانوں کے ووٹوں پر ہی کوتتی ہے اور مسلمانوں کے ووٹوں پر ہی سرکار بناتی ہے اگر آزم خان صاحب کا رخ بدلا اور آزم خان صاحب کا رخ بدلنا ہوا اور سماجوادی پارٹی کا خاتمہ یقیناً دوہزار بائیس کے اندر ہونا ہے آزم خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہیں اور جیل کے اندر ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اتر پردیش میں ہونے والے بیدھان صبح چناؤں جو کہ دوہزار بائیس میں ہونے ہیں جس میں تمام راجعہ دل اپنی تیاریاں کر رہی ہیں جس میں سماجوادی بھی ہے بسپا بھی ہے کانگریز بھی ہے بھاشپا بھی ہے لوگ دل بھی ہے تمام سیاسی جماعتیں تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں اور دو گھنٹے پہلے آزم خان صاحب کے متعلق اور رویسی صاحب کے متعلق جو خبر آپ تمام لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں اس کی سچائی کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کیونکہ آپ تمام لوگ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اور لگاتار سوشل میڈیا پر آزم خان صاحب سے متعلق کہ ویسی صاحب آزم خان صاحب سے ملکات کریں گے اگر یہ سچ ہوتا ہے تو یقیناً اتر پردیش کی راجعہ دلیتی میں ایک نیا بھوچال اور اتر پردیش کی راجعہ دلیتی میں ایک نیا بدلاؤ نظر آئے گا ایک بڑا بدلاؤ نظر آئے گا جس سے سماجوادی پارٹی کے اوپر بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے کیونکہ آزم خان صاحب کے ساتھ اتر پردیش کا مسلمان سماجوادی میں اگر جڑا ہوا ہے تو آزم خان صاحب کے چہرے پر جڑا ہوا ہے آزم خان صاحب سماجوادی پارٹی کو چھوڑیں گے سماجوادی پارٹی چھوڑ کر مجلس اتحاد المسلمین میں آئیں گے تو یقیناً اتر پردیش کے اندر اویسی صاحب کا گراب بھی بڑھے گا مجلس اتحاد المسلمین کا گراب بھی بڑھے گا اور مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہوگی اور تمام لوگ اس انتظار میں ہیں کہ آزم خان صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے رکنیت حاصل کریں اور یقیناً آزم خان صاحب اگر ایسا کچھ قدم اٹھاتے ہیں تو ایک بہت بڑی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کو ملنے والی ہے آپ تمام لوگ دو گھنڈے سے لگاتار سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایسی صاحب ملاقات کریں گے بہت سارے پورٹل نیوز چینلوں نے بھی یہ خبر چلائی ہے یہ خبر سچائی کہاں تک ہے اس خبر کی سچائی کہاں تک ہے اور یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا ہوگا اویسی صاحب کا اور جناب شوقت علی صاحب جو نجیس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے ادھیرش ہیں ہمیں ان کے بھی فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا جناب شوقت علی صاحب کیونکہ اتر پردیش کا سنگھٹن دیکھ رہے ہیں اور اتر پردیش کا چناؤں ہم تمام لوگوں کو مجلس اتحاد المسلمین کو عالی جناب شوقت علی صاحب کی قیادت میں سرپرستی میں لڑنا ہے دو ہزار بائیس کے جو انتخابات اتر پردیش کے اندر ہونے والے ہیں اس کا پورا سہرہ جناب شوقت علی صاحب